جی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ تمام دوست احباب استاذہ کرام ٹھک ٹھک ٹھا کریں خیریت سے ہیں تمام بھائیوں کو فالورز کو دیکھنے والے سننے والے میرے تمام جو دوست احباب بھائی ہیں تمام دوستوں کو ایڈمن شیفت پرابرین سپورٹس کا اسلام عرضہ جی آج سپا سپا جناب ویسنگ موسم بہت پیارا تھا ذرا دوپ شک مکلی ہوئی ہے سوچا اگر دوستوں کو شوق کروا دیں دوستوں کے ساتھ لائے اپنی چھت پر اپنے کبوتروں کے ساتھ کچھ اوڑے پیوڑے ہیں کوئی دانا شنک کھا رہے ہیں بیوی پیجنز کافی زیادہ چھوڑے میں میں نے سوچا تمام دوستوں کے ساتھ لائیو شوق کریں کروائیں بھی کبوتر بھی دکھائیں ان کو میں نے سوچا تمام دوستوں کے ساتھ لائے اپنے کبوتروں کے ساتھ لائے اپنے کبوتروں کے ساتھ اور آپ سنائے تمام دوست کیسے ہیں میرے بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہیں کیسے ہیں شوق کیسا جا رہا ہے دوستوں کا جی کی زریبہ چکھاک آپ سنائے ہیں مار میکنس 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 اور سوچا آپ دوستوں کو بھی انجوایا کروا لیں جی آج کل بہت زیادہ جو ہے نا لوگ فیس بک سے جو ہے کنارہ کشی کر رہے ہیں بہت بہتر ہے کیونکہ اپنے کاموں کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ شوق تو ایک شوق ہے لیکن شوق کو صرف شوق کیا تک رکھیں اور اسی میں ہی آپ تمام دوستوں کی بلائی دی ہے کیونکہ شوق جو ہیں وہ ہوتے ہیں کاروباروں سے کاروبار ہوگا عام دن ہوگی تو شوق بھی ہو جائے گا لہذا شوق پہلے جو ہے وہ اپنا چلتے تھے لیکن اب جو ہے وہ شوق اتنے ہو گئے ہیں کہ بہت زبردست جو ہے پیس ہم مانتے ہیں شوق کبوتر ہیں جن دوستوں کو شوق کرنا ہے جوڑوں والوں کا تو جوڑوں والے بھی دکھا دیں گے جن دوستوں کو شوق کرنا ہے کچھ کبوتروں کا کچھ پیرز کا جن دوستوں کو شوق کرنا ہے پیسی زبردست جی کون کون دوست میرے ساتھ لائیو جڑا ہے تمام دوستوں کا نام بتاتا چلوں محمد وقار صاحب سب سے پہلے میرے ساتھ لائیو جڑے ہیں کسوری کبوتر کے نام کی آئی ڈی او میرے ساتھ لائیو جڑے ہیں اور اس کے بعد آج ہیں جی زری صاحب ساتھ سڑے ہیں اقبال سنگھ اور قیسر عظیم قیسر عظیم سعود افضل صاحب ہیں جی زشان گلانی ہیں محمد کاشف ہیں قیسر عظیم ایڈوکیڈ علی حیدر جٹ اور ادنان ساگر صاحب ہیں اسی طرح راجہ سجاد صاحب ہیں ادنان ساگر صاحب جی شکریہ سر بہت بہت اور رانہ نائیم ہے کھان کھان ڈوکرا سے قیسر عظیم نائیم اللہ نائیم محمد کاشف کاشف بھائی ابھی تو کبوتر اڑے ہیں میں دیکھوں میں پچیس تیس کبوتر اپڑ گئے ہیں میں سائیڈوں پہ دارت دندشندن کو دیکھ رہے ہیں پھر وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو چودری دانیال ہیں اور سید عویس عبید الجلال ارشاد ویرک صاحب ارشاد ویرک صاحب جی کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں بھائی جان پھر کوئی رابطہ شابتہ ہی نہیں پاکستان آگے مرکل سے واپس بھی چلے گئے ہیں اور ندیم ملک صاحب ہیں یہ جی ایک مادی ہے میری بہت دفعہ شام کو بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کو جوڑوں میں ڈال دیا کیونکہ یہ نہ بیٹھتی نہیں ہے اکثر اوقات ٹیڑی مادی ہے میں آپ کو اس کا بھی شوکر ہوں گا نیچے اترتی ہے یہ آئی ہے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس کے پر کاڑ دیئیں بہت اچھی مادی ہے یہ انہی کے چیز میں پلی ہوئی ہے ان کے ماں باپیں میرے پاس ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ریزرٹ ہے کچھ پیز لگاتا رہے تم اپنے استاد صاحب سے سیکھ کے سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ استادوں نے کون سا آ کے لگوانے ہوتے ہیں آپ استادوں کے پاس بیٹھیں ان سے سیکھیں ان سے گفتگو کریں سوال جواب کریں تاکہ استاد بھی آپ کو سکھائیں استاد کو پتا ہو بھی ہمارا شگرد جو ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے اس کو سکھانا ہے بتانا ہے آج کل تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے استادی شگردی کا ہر بندہ شگرد ہونے پر زیادہ اپنا کرتا ہے کہ بس استاد سے کبوتر مل جائیں استاد سے نقصے مل جائیں تو لیکن وہ بندے اتنے کامیں اب نہیں ہو پاتے کیونکہ استادوں کی خدمت کریں استادوں کو ٹائم دیں استادوں کے پاس جا کے محنت کریں تو استاد سکھاتے ہیں تو میں ان تمام دوستوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا اپنے استادوں کی عزت کریں اسپیکٹ کریں استاد باب بجا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح اپنے والدین کی آپ عزت کرتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں جس طرح استادوں کو بھی کیا کریں تاکہ استاد آپ کو فن دے سکے ان کو بوتر پروری کا سردار تمور صاحب میعار فان رانہ تنویر صاحب اور تیرے گنے اتنے ہیں یہ رانہ تنویر صاحب کی چھت میری چھت کے ساتھ ہی ہے اور میرے ساتھ لائیو ہیں اور ان کے بھی میرے خیال سے بھی کبوتر اڑے ہوئے ہیں میرے کبوتروں کے ساتھ ہی بی بی پیجنز اڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ ڈس اڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کتنے کتنے پہ تک بیٹھیں گے یہ بھی کالا کبوتر جی گھر کا ہے پٹھا کبوتر ہو گیا بھائی آج دیکھنا چاہ رہوں گے کتنے میری آئی ڈی پہ آتے ہیں کبھی کبھی ہنڈرڈ پلس آ جاتے ہیں ٹو ہنڈرڈ پلس آ جاتے ہیں ویورز لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے بہت کام ویورز ہیں باقی یہ ہے کہ شوق کی تیاری ہے اس دفعہ میری چھت کے جو مقابلہ جات ہیں وہ خانپور سے سردار امران ڈوکر صاحب کی چھت سے ٹیپ آئے ہیں کیونکہ پچھلو دنوں مجھے چیلنج کیا گیا تھا سفیان ڈوکر صاحب کی طرف سے تو میں تو اپنی چھت سے شوق نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم تھوڑا سا صاحب سے ہوتا ہے آج تھوڑا سا ٹائم طرح فری تھا تو کبوتر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہی مرے خیال سے پورے آٹھ سے دس دنوں بعد نکلے ہیں باہر یہ دیکھیں ماشاء اللہ رونک لگائی بھی ہے کافی دنوں کے بعد ہی پرنیزیں چھوڑے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا کاروبار اپنا سارا دیکھنا ہوتا ہے شاپس ہیں ان پر ٹائم دینا ہوتا ہے انہوں نے چیلنج کیا تھا تو پھر سردار امران ڈوکر صاحب کی چھت سے مقابلے طے پائیں ہیں ان سے چیتر کے بھی جیٹ کے بھی اور اسو کے بھی دو ہزار بیس کے یہ مقابلے ہیں انشاءاللہ اچھا شوق آپ کو دیکھنے کا ملے گا آپ دوستوں کا لائیو اپنا وہ شوق دکھائیں گے وہاں پر پرندے وغیرہ چھوڑ رہے ہیں اور محنت وغیرہ کر رہے ہیں وہاں پر اللہ پاک ہمیں عجر دے جی محنت کا اس لگے ہمیں اپنی محنتوں میں ظاہری بات ہے شوق جو ہے وہ اگر مقابلے کرنے ہوتا تو محنت کرنی ہی پرتی ہے محنت شفٹی ٹو ویورز ہوئے ابھی تک بہت کم یار ویورز ہونے لگ پڑے ہیں سو لے آپ کو ساتھ ساتھ شوق بھی کرواتے ہیں ہو سکتا ہے ویورز زیادہ ہوں کچھ تو ابھی یہ بی بی پیجنز وغیرہ جو ہے نئی تیاری میں ٹھیک ہے تو ان پر لگے ہیں اگر چلیں کوئی پٹھیاں پٹھے بنیں کوئی آگے مزید شوق بہترین ہو سکے دوسرا 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 موسیقی 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 گا یا نہیں کرے گا یہ نشاک کریں آپ کو اتر کی آنکھ کا سب سے گھا لے دو یہ کبوتر میرے پاس اڑتا بھی رہے کافی یہ ایک دو کبوتر خوبصورت بہت لگتا ہے اور تاون یہ ہلکالکا سلیٹی پک دیتے ہیں اور اس کی آپ پروں میں سلائیوں دیکھیں بار کی دو دو جو ہے سلائی کبوتر ہیں کالی ہیں دھوم بڑی خوبصورت ہے میں اس کی دھوم کھول کے دکھاتا ہوں یہ دکھیں دو سینٹر میں ایک سائیڈ میں بہت ہی پیارا لگتا ہے اڑتا ہوا کبوتر یہ اور ماشاءاللہ پروازیں اس نے اچھی دیا لیکن یہ ایجیڈ ہو گیا کبوتر نا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایجیڈ ہو گیا کافی تو اس لیے اس کو روک دیا ہے یہ اب بھی اس کے بی بی نکلے ہیں بی بی اپنا بچے پال رہے سکیٹرنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں تو ارشاد بھئی بتایا ہے دوائی آپ کو بنا دیتے ہیں جناب کچھ نہ کچھ تو بچے گئی یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لاجواب کبوتر آئی ہے اس طرح آپ کو آج ایک اور کبوتر کا بھی شوق کرواتے ہیں شوق میں کرواتا جاؤں گا آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ یہ کس طرح کے کبوتر ہیں اور کیا رزٹ دیں گے ایک تو یہ ہو گیا کبوتر ٹھیک ہے اس کا نام تو ہم نے کالی کنی والا ڈالا ہے کیونکہ اس کے پروں میں کالی کنی ہے یہ دیکھیں ایک سیڈ پہ ایک ہے اور ایک سیڈ پہ دو ہے ٹھیک ہے آپ کو دیکھاتا ہوں دوسرا موسیقی چھو mossy گی جی بیدر یہ لیں اس کا بھی شوق کریں کرواتا موسیقی آؤں کھو کے رنگ دیکھیں ماشاء اللہ بہت دارے ہیں ا sommes بہت ہی چھا کبوتر ہے یہ بھی گولڈن آپ آپ ہی کھنین آ آرہی کے ٹھیک اے گ ھ ٹھیک ہے اس کے ابھی میں نے باہر بی بی پچنس چھوڑے میں ایک بچہ اس کا ہو رہا ہے اور ایک بچہ بیٹھا ہے جال پہ میں اڑاتا نہیں ہوں خود ہی اڑتے ہیں اپنی مرسی سے اڑ جائیں اڑ جائیں نہیں تو بیٹھے راتے ہیں نکالے بھی ویسے کافی دیر کے بعد میں نے کبوتر باہر ایک کیسا لگا دوستو کبوتر کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ اسی طرح کی سیم مادی بھی لگائی بھی ہے اب آپ کو ایک پیر کا شوق کرواتا ہوں گلوہ پیر ہے بہت شوق سے رکھتا ہوں یہ دیکھنٹی یہ گلوہ پیر ہے آپ کو اس کی آنکھوں کا بھی شوق کرواتا ہوں پر تو کٹے میں کیونکہ میں باہر چھوڑتا ہوں ان کو تو انشاءاللہ پسند آئے گا آپ کو یہ پیر یہ ایک دوست انہیں منگوایا ہوا ہے ان کے لیے لیا گیا ہوا پیر ان کو یہ فرائیڈے والے دن ان کی مانت ان تک پہنچ جائے گی یہ ان کو بہت شوق تھا تو سپیشلی ان کے لیے جیو پرچیس کیا تھا مانے پیر آپ کو کٹے میں کیونکہ بارش اڑا ہوتا ہے پیر یہ پیر ہے اور بھی تیز پیر ہے آپ کو ایک اور کو بھوٹر کا بھی شوق کرواتے ہیں ہاں 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 یہ میل ہے یہ فی میل ہے ٹھیک ہے یہ پیرا ایک لگاوا بہت ہی پیارا پیرا اور اس کے علاوہ یہ لاڈو آنے وہ لاکھے جو ہیں لاڈو آنے والے یہ لاکھا پیر ہے ٹھیک ہے ان کا بی بی پیجن آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑے ستا نہ ڈال کے کیا وہ آئے گا ادھر ہی ان کا بی بی پیجن میرے پاس پروازوں میں بہت اچھی یہ نہیں کہ پروازیں سنے دیں گے سپیر ہے اور ماشاء اللہ اچھی پروازیں آگے بھی دے گا ٹھیک ہے یہ آپ ان کی آئیس کلوز اپ بھی دیکھ سکتے ہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کلیرلی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیر ہے ایک لاڈو آنے والا یہ سامنے لاکھا بیٹھا ہوا ہے پٹھا ٹھیک ہے جی جی فرینڈز اس آگ کا بھی شوق کریں جی جی فرینڈز اس آگ کا بھی شوق کریں جی یہ بلو آئیز ہیں بلہ کا بھتر سے ہم کہتے ہیں کلیرلی آ رہا ہے نظر اللہ اچھا ہرمان لائٹ ہون کرتا ہوں نظر اور مزید ذرا کلیر ہو جائے گا یہ دیکھیں فلی بلو آئیز ہیں ڈاک بلو آئیز ہیں بہت ہی اچھا ریزلٹ بھی ہے ان کا میرے پاس اس کو بالو کبوتر میرا اڑتا ہے ایسی کبوتر کا ماشاء اللہ بہت زبردست ریزلٹ ان کبوتر کو میں تو بازی میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ اکثر اوقات لوگ یہ ہی کہیں گے کہ یار یہ بلو آئیز میں ہیں سفید پلکیں ہیں بہت پیارا بناوا ہے کبوتر یہ ہے یہ بڑا کبوتر ہے اس سے میں نے تین کبوتر ابھی تک بنایا ہے ایک تو یہ والا کبوتر ہے دوسرا کبوتر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بہت اچھی ہے یہ نہیں ہے اب اس کی آنکھوں کا بھی بیو دیکھیں درہ ماشاء اللہ یہ بھی بلو آئیز میں ہیں ڈاگ بلو آئیز ہیں یہ بھی پٹھ ہے پورا یعنی کہ کبوتر بناوا ہے وہ سب سے بڑا کبوتر ہے یہ اس کی آگے بچے ہیں پٹھے آگے ان کے بچے نکلے ہیں میں میرے پاس انشاءاللہ آگے اس کو بریڈنگ میں بناوں گا میں آگے اب ان کو کروس دینا ہے کہ دیکھتے ہیں کروس میں یہ کیا کرتے ہیں کیونکہ سفید رنگ تو بازیوں میں نہیں ایڈ کریں گے ان نیلیاں کے آپ دیکھیں کیا آگ بنائے گی سو اسی طرح کافی زیادہ کبوتر ہیں میرے پاس تو آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ کبوتر جو ہیں سیل کے لیے بھی ایویلیبل ہیں میرے پاس اور شوق کے لیے بھی ایویلیبل ہیں تو جن دوستوں کو کبوتر چاہیے ہو وہ کول پر آبتہ کر کے کبوتر پرچیز کر سکتا ہے میرے سے لائیو آنے کا مقصد یہی تھا ٹھیک ہے آپ دوستوں کو شوق کا روایا جا سکے اور مکمل ڈیٹیل بھی جا سکے کہ کبوتر ایویلیبل ہیں اچھے بریڈرز اور آپ دوست جانتے ہیں کہ لو پرائز میں دوسرے لوگوں کی نسبت ہیں تو اچھے کبوتر اچھے بریڈنگ والے کبوتر حاصل کرنے کے لیے آپ کول پر آبتہ کر سکتے ہیں اچھے کبوتر اچھے کبوتر انشاءاللہ ملیں گے شکھوپرا پجن سپورٹس کے پلیٹ فارم سے تو دوستوں اسی طرح آپ دوستوں سے اب سہیں گے اجازت انشاءاللہ پھر اچھے شوق کے ساتھ اور آپ دوستوں کے ساتھ لائیو آتے رہا کریں گے آپ کو شوق کرواتے رہا کریں گے اور کبوتر اسی طرح آپ دوستوں کو دکھاتے رہا کریں گے ٹھیک ہے اور دعا کیجئے گا اللہ پاک تمام دوستوں کو اپنے زمان میں رکھے اور شوق بھی سلامت رکھے دوستوں کا اور ماشاءاللہ آج کل دیکھنے میں آرہا ہے بہت زبردہ شوق لوگ کر رہے ہیں بہت پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں شوق کے اوپر لیکن میں ان دوستوں سے ذرا تھوڑا سے کہنا چاہوں گا کہ دوسرے لوگوں کا شوق خرام مت کریں آج کل بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ فیس بک پہ دکھاتے کچھ ہو رہے ہیں بیشتے کچھ ہو رہے ہیں پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن چیز کسی نہ کام کی دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے میں یہی لتجاہ کرنا چاہوں گا اگر آپ پچاس ہزار کھٹتے ہیں یا کم از کم بیس ہزار بھی کھٹتے ہیں پیر پہ تو میرے بھائی آپ دو تین ہزار پیہ لگا کے آپ ان کی پلیس پہ جا کے کبوتر دیکھ کے بھی خرید سکتے ہیں تو اکثر اوقات لاہور کے ایسے ایسے دوست ہیں جو کہ بہت ہی گلت کام کر رہے ہیں پچھلو دنوں ایک بندے کی ویڈیو بنائی تھی وہ جناب ایک بندے کے ساتھ رابطے میں رہا حیرت اپنا جاننے والا تھا لیکن اس نے جناب بہت ہی برا کام کیا وہ بندے سے پیسے مگوا لی ہیں لیکن کبوتر اس کو نہیں بھیجے تو اس کی مکمل ڈیٹیل بھی میرے پاس ہے لیکن اس کو وارننگ کی ہے تو اس نے دنوں تک کہایا کہ میں جی کبوتر بھیجتا ہوں نہیں تو انشاءاللہ فیس بک کے اس پیس کے اوپر انشاءاللہ اس کے پوری ڈیٹیل اپلوڈ ہوں گی دوسرا یہ ہے کہ کچھ دوست ہیں وہ یعنی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کرتے تو ان دوستوں یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ اپلوڈ کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چلیں کہ بھئی کس طرح سے یہ ایسا ہٹا کام کرنا ہے تمام دوستوں کو پتا بھی چل جائے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو بہت شکریہ آپ میرے ساتھ لائیب آنے کا اور شوق دیکھنے کا کرنے کا کروانے کا تو میرا پیج شکوپرا پیجن سپورٹس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ریکومنٹ بھی کریں کہ یہ پیج کیسا ہے اس کو اور بہترین طریقے سے کس طرح سے چلائے جا سکتا ہے کس طرح سے آپ کو بہترین شوق کروایا جا سکتا ہے اور اگر کچھ دوست اب آپ ہوتے ہیں وہ کو زیادہ سے زیادہ شوق دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پیج اوپن کر کے اس کے اوپر ریکومنٹ آتا ہے کہ بتائیے اس میں کومنٹ کو بتا دیجئے گا کہ کس کو بوتر کا آپ شوق کرنا چاہ رہے ہیں کس نسل کا کس گھر سے آپ شوق کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس گھر کا شوق بھی لازمی کروائیں گے کیونکہ جتنی بھی کوشش ہو سکی اور انشاءاللہ بہترین شوق آپ کو شیخ اپر اپیجن سپورٹس کے پیٹ فارم سے ملا کرے گا اور انشاءاللہ ابھی آپ سے چاہیں گے اجازت انشاءاللہ پھر لائف سیکمن میں آپ دوستوں کے ساتھ پھر ایک دفعہ کبھی حاضر ہوں گے اچھی سی چھت سے اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اسی ویک آپ کو پاکستان کی بہت اچھی چھت جو کہ نامور چھت ہے لاہور کی اس چھت کا شوق کروایا جا سکے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائف کوریز میں جڑتے رہیں گے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ